این ایک سو بیس کا انتخابی مارکہ ووٹوں کی گنتیج جاری نون لیک کی کلسوم نواز اور پی ڈی آئی کی یاسمین راشد متعدد پولنگ اسٹیشنز پر ایک دوسرے سے آگے ستاون پولنگ اسٹیشنز کے غیر سرکاری غیر حتمی نتائج میں کلسوم نواز نے سولہ ہزار آٹھ سو ستاون اور یاسمین راشد نے چودہ ہزار تیرہ سی ووٹس حاصل کیے یاسمین راشد کہتی ہے پولنگ الیکشن کے ناکات پر فارج کی شکر گزار ہو زمین الیکشن میں تینتالیس فیصد ووٹ پڑ جائیں تو خوش آئند بات ہے فتح ہوئی یا شکست انتیس ہزار ووٹوں کی بات ضرور کروں گی زمنی انتخابات میں مختلف مقامات پر نون اور جنون میں گرمہ گرمی تلخ کلامی اور راتبائی ایک دوسرے کے خلاف نارے زمنی انتخاب میں عوام نے ووٹ کی اہمیت ثابت کر دی گلہا شادی چھوڑ چھاڑ کر ووٹ ڈال میں پہنچ گیا ہمارا ووڈ ہمیں متطلع کیے بغیر حلقے سے باہر منتقل کر دیا گیا این ایک سو بیس پر بعض ووٹرز کا شکوا میڈیا کو پولنگ اسٹیشنز میں داخلے سے روکنے کا معاملہ آئی ایس بی آر کے مطابق پاک فوج نے میڈیا پر کوئی پابندی نہیں لگائی وزیر ریلوے کہتے ہیں سیکیورٹی اداروں نے اکتیارات سے تجاوز کیا این ایک سو بیس کی لمحہ و لمحہ صورتحال پر آج نیوز کی حلقہ تحلقہ خصوصی ٹرانسویشن برواقت اور مصدقہ خبریں غیر جانبدار تجزیوں اور تفسروں کا سلسلہ جاری اور آصف علی زرداری کہتے ہیں یہ ملک پبلک لیمیٹڈ کمپنی نہیں ہم پاکستان کو دوبارہ کھڑا کریں گے ایم پی ایز یاول آفیدی کے ساتھ تحریک انصاف کے کئی ناظمین اور کانسلرز پیپلز پارٹی میں شامل ہو گئے ہیڈلینز آپ جان چکے ہیں ہماری حلقہ تحلقہ سپیشل ٹرانسویشن جاری ہے حلقہ این اے ایک سو بیس کو لے کر جہاں انتخاب کا جو عمل تھا پولنگ کا جو عمل تھا وہ مکمل ہو چکا ہے وہ جو کی گنتی جاری ہے اور ابھی مکمل پولنگ اسٹیشن کے نتائج سامنے نہیں آئے ہیں لیکن لوگوں نے یہاں پر جشن منانا شروع کر دیا ہے آتش بازی شروع کر دی گئی ہے نارے بازی شروع کر دی گئی ہے اور جیت کے دعوے بھی کیے جا رہے ہیں لیکن اب تک کے نتائج جو کہ ستاون پولنگ اسٹیشن سے ہم نے حاصل کیے ہیں وہ یہ بتا رہے ہیں کہ یاسمین راشد جو ہے وہ دوسرے نمبر پر ہیں جبکہ مسلم لیگ نواز کی کلسوم نواز سولہ ہزار آٹھ سو ستاون بوٹ لے کر پہلے نمبر پر ہیں بلکل نون لیگ کے حلقوں میں کافی خوشیاں پائی جا رہی ہیں اور اس وقت ہم دیکھ سکتے ہیں کہ یہ نون لیگ کے سپورٹرز ہیں اور بڑی تعداد میں اس وقت موجود ہیں اور خوب نارے بازی کی جا رہی ہے خوب جو ہے وہ خوشیاں بھی منائی جا رہی ہیں اور آج ہم نے دیکھا تھا کہ دن میں بھی نون لیگ کے کارکنوں نے آتش بازی کی تھی اور یقینی بات ہے کہ اگر نون لیگ کی کامیابی آج ہوتی ہے اور جب اناؤنسمنٹ ہوگی تو اس کے بعد نون لیگ کے جانب سے بھرپور جشن منائے جائے گا اور یہی کچھ پی ٹی آئی کے کیمپ میں صورتحال ہے اور پی ٹی آئی کے کیمپ میں بھی جشن کی تیاریاں کی جا چکی ہیں لیکن اب دیکھنا یہ ہے کہ آج نون لیگ جیتے گی یا پھر پی ٹی آئی ابھی کچھ کہا نہیں جا سکتا ہے اس بارے میں یقینی طور پر کیونکہ دو سب بیس میں سے صرف ستاون پولنگ اسٹیشن کے ریزلٹس ہم آپ کے پاس لے کر آپ آئے ہیں اور آج نیوز وہ پہلا چینل ہے جس نے اب تک ستاون پولنگ اسٹیشن کے ریزلٹس آپ سے شیئر کر لیے ہیں اور یہ ریزلٹس یہ بتا رہے ہیں کہ کنسوم نواز سولہ ہزار آسو ستاون موٹ حاصل کر پائی ہیں جبکہ یاسمین راشد چودہ ہزار تیراسی ووٹوں کے ساتھ ان سے کافی پیچھے دکھائی دیتی ہیں لیکن یہ پاسا یہ بازی کبھی بھی پلٹ سکتی ہے بہت سارے پولنگ اسٹیشنز ہیں جن کے یہ ریزلٹس ابھی تک نہیں آئے ہیں لیکن ریزلٹ آنے کا سلسلہ اب بہت تیز ہو جائے گا کیونکہ اب کافی وقت یعنی تین گھنٹے قریباً گزر چکے ہیں پولنگ کے عمل کو ختم ہوئے ووٹوں کی گنتی کو شروع ہوئے بلکل اس وقت ستاون پولنگ اسٹیشنز کا نتیجہ ہمارے سامنے ہے اور مکمل طور پر دو سو بیس پولنگ اسٹیشنز کا نتیجہ ابھی نہیں آیا ہے اور جتنا نتیجہ آیا ہے اتنا ہم آپ کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں اور سب سے پہلے کر رہے ہیں سولہ ہزار آٹھ سو ستاون ووٹ سے پی ایم ایل این نے لیے ہیں اور اس وقت پی ایم ایل این آگے ہے جبکہ پی ٹی آئی چودہ ہزار تیرہ سی ووٹ لے کر دوسرے نمبر پر موجود ہے اور یہ اٹھائی سو سے زائد ووٹ بنتے ہیں جو ڈیفرنس ہے اس وقت پی ایم ایل این اور پی ٹی آئی کے درمیان اور جیسے کہ آپ مسلسل دیکھ رہے ہیں اپنی ٹیلویجن سکرین پر یہ براہ راست مناظر ہیں بچے ہوں یا پھر بڑے ہوں ہر کوئی جشن کی تیاری کر بیٹا ہے اور یہ نون لیگ کا کیمپ ہے جہاں پر جشن کی تیاریاں کی جا رہی ہیں ابھی نعرے بازی ہو رہی ہے خوب اور اس بات کا انتظار کیا جا رہا ہے کہ جل سے جل ووٹوں کی گنتی کا عمل مکمل ہو اور نون لیگ کی فتح کا اعلان ہو بلکہ فتح کا اعلان کیسے کیا جاتا ہے کس کے حق میں کیا جاتا ہے یہ تو نتائج پر منحصر ہے لیکن لوگ کافی زیادہ بیتاب دکھائی دیتے ہیں اور یہ بیتابی ہم نے انتخابی مہم کے دوران بھی دیکھی تھی اور آج دن کے آغاز سے بھی دیکھی لیکن آج کچھ لاہور یہ ایسے تھے جو کافی لیٹ ہوئے اٹھنے میں بھی ناشتہ کرنے میں بھی اور پھر پولنگ اسٹیشنز تک پہنچنے میں بھی اور یہی وجہ ہے کہ آج وہ اپنا حق کے رائے نہیں استعمال نہیں کر پائے اپنا ووٹ کاس نہیں کر پائے اور اس پر وہ گلہ شکوا کرتے بھی دکھائی دے رہے تھے لیکن ہمارے نمائندے امران سلطان بس ان سے ایک سوال کر رہے تھے کہ بہت سارے سنڈیز آپ کے پاس ہوتے ہیں پورے سال کے دوران آج کا سنڈی آج کا اتوار بہت سپیشل تھا آج تو آپ کو جلدی آنا چاہیے تھا لیکن بارہار ان لوگ کے گلوں کو کچھ خادقہ کامیابی حاصل نہیں ہوئی کیونکہ جو ٹائن فر پولنگ کا اس کو نہیں بڑھایا گیا اور پانچ بجے پولنگ کا جو عمل ہے وہ ختم کر دیا گیا تو اس وقت ناظرین ہم آپ کو آگاہ کریں گے کہ دو سو بیس میں سے چونس سٹ پولنگ اسٹیشنز ایسے ہیں جن کے ریزلٹس آج جیوز نے حاصل کر لیے ہیں اور ان ریزلٹس کے مطابق مسلم اگنون کی امیدوار کلسوم نواز اٹھارہ ہزار آٹھ سو سولہ ووٹ لے کر آگے ہیں جبکہ طریقہ انصاف کی امیدوار یاسمین راشد پندرہ ہزار اٹھارہ ہزار آٹھ سو سولہ ووٹ لے کر ان سے کافی پیچھے ہیں اب آپ کو بتا رہے ہیں کہ نورلی کی لیڈ بڑھ گئی ہے اور اب کلسوم نواز اٹھارہ ہزار آٹھ سو سولہ ووٹ لے کر آگے آ چکی ہیں جبکہ تحریک انصاف کی امیدوار یاسمین راشد پندرہ ہزار چھ سو اٹھاون ووٹ لے کر پیچھے ہیں چونسٹھ پولنگ اسٹیشنز کے نتائج ہمیں موصول ہو گئے ہیں سب سے پہلے موصول ہوئے تحریک انصاف کی امیدوار یاسمین راشد دوسرے نمبر پر موجود ہیں پندرہ ہزار چھ سو اٹھاون ووٹ لے کر اب دیکھنا یہ ہے کہ باقی پولنگ اسٹیشنز کیا بتاتے ہیں لیکن چونسٹھ پولنگ اسٹیشنز کے ریزلٹس ہمارے پاس آ چکے ہیں اور حتمی نتیجہ ہے وہ تو تمام تر پولنگ اسٹیشنز کے نتائج آنے کے بعد ہی سامنے آئے گا لیکن ابھی تک جس کا پلڑا بھائی ہے اس کا تعلق مسلم نگ نون سے ہے اور وہ ہیں امیدوار ان کی کلسوم نواز جو قصد پاکستان میں بھی موجود نہیں ہے لیکن وہ اٹھارہ ہزار آٹھ سولہ ووٹ لے میں ابھی تک کامیاب رہی ہیں اور ان کے مقابلے میں یاسمین راشد نے پندرہ ہزار چھ سو اٹھاون ووٹ حاصل کیے ہیں اور وہ دوسرے نمبر پر ہے اور خصوصی ٹرانس میشن کا سلسلہ جاری ہے این اے ون ٹوئنٹی حلقہ تحلقہ کے حوالے سے اور اس وقت اوور ڈو شاکت پر ہے